موسیقی جی ناظرین آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدیت کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا اور وظائف القرآن میں ہم روز جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت مختصر ترین جو چھوٹے چھوٹے آسکار ہیں جو چھوٹے چھوٹے زگر ہیں چھوٹی چھوٹی صورتے ہیں وہ لے کر کے آئیں تاکہ اس سے عظیم فوائد جو بنی نوانسانیت بنی نوانسان کو پہنچ سکتے ہیں اس سے آپ استفادہ کر سکیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری زندگی جو ہے وہ ایک مشینی زندگی ہو گئی ہے صبح نکلتے ہیں نہیں پتا ہوتا شام کس طرح سے ہو جاتی اس طرح زندگی جو ہے وہ کٹی چلی جا رہی ہے مگر الجھنے اور پریشانیوں نے پھر بھی انسان اتنی محنت کر رہا ہے اتنی بالکل اس کی مشین جیسے زندگی ہو گئی مگر پریشانیاں اور الجھنے اس کا ساتھ نہیں چھوٹی جس کی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے اس کو بیماریاں لاق ہو جاتی ہیں اور زندگی کا دورانیاں مختصر ہو جاتا ہے تو جہاں پر یہ بات آتی ہے تو وہاں پر فوراں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی طرف آپ رجوع کریں محمد والے محمد اور قرآن کی طرف آپ رجوع کریں قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ قرآن کے اندر خدا نے کوئی الجھن اور کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل قرآن کریم میں نہ رکھ دیا ہو تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں ان دنوں ہم جو اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کرتے چلے آئے ہیں تو روز ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے خیروں عالم تاویز گنڈے والوں کے پاس جا کے مزید پریشانی اس میں آپ کی اضافہ نہ ہو جائے تو جو بھی ہے اس طرح سے خدا کے ساتھ ارتباط بھی قائم رہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رابطہ بھی پر قرار رہے چاہے ہم یہ اکثر کہتے چلے آئے ہیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو مگر وہ دور ٹوٹنی نہیں چاہیے یعنی وہ رابطہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور وہ رابطہ مستقل رہنا چاہیے تو آج جو ہم جس پریشانی کی بات کریں گے وہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور چیزیں بہت جلد کھو بھی جاتی ہیں بعض لوگوں یہ پریشانیاں رہتی ہیں یوں کو بھول کا مرض ہو جاتا ہے باث لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر میں پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ ہم چیز رکھتے ہیں وہ کھو جاتی ہے وہ ملتی نہیں جلد کوئی بھی چیز خریدتے ہیں وہ کھو جاتی ہے جیسے کہ بعض لوگ یہنگوٹیاں کھو جاتی ہیں بعض لوگ سیل فونز کھو جاتے ہیں بعض لوگ پیسے رکھتے ہیں کھو جاتے ہیں ایک ایسی الجھنے ہیں جو کہ رفتہ رفتہ نفسیاتی بیمار کر دیتے ہیں اور بعض لوگ مختلف راہ پر چل دیتے ہیں جس سے وہ دین و شریعت سے بھی جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم اس کے حل قرآن کریم سے جو ہے وہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس زمن میں محمد وعالی محمد علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی ہیں تو دیکھیں گے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ایک چیز بھول گیا اور اب اسے یاد آیا کہ فنہ چیز کو وہ فنہ جگہ پر بھول آیا ہے تو سورہ وزوہ کی تلاوت کریں یعنی آپ ایک جگہ پر ایک چیز رکھ کے بھول گئے اور اس کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ وہ چیز جو ہے وہ اس وقت آپ کی ہمراہ نہیں ہے تو فوراں کیا کریں سورہ وزوہ کی تلاوت کیجئے تو اس چیز کے ملنے تک اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرے گا آپ دیکھیں اب فوراں لوگ پہنچ جاتے ہیں عاملوں کے پاس کیجئے فلان چیز غیب ہو گئی دیکھ کے بتاؤ کہاں ہے کس کے پاس ہے چور کون ہے اس کی شکل کیسی ہے اس کی ماں کا نام کیا ہے اس کی شکل کیسی ہے وہ زندہ ہے کہ مر گئی وہ آپ کو ٹھگ لیں گے جو آپ کے پاس بچی کچی دولت ہے وہ لوٹ لیں گے جو اشیار رہے ہیں ان لوگوں سے بھاگیں آپ دیکھیں کیا آپ پر کسی قسم کی علیہ نے تو آپ سمجھ لیں گے اس کا حل قرآن کریم میں موجود ہے اور ہمارے پاس یقیناً محمد و علی محمد علیہ السلام کی طرف سے اس بارے میں اشارہ ضرور ملے گا تو یہ حل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سور زہا کی تلاوت فوراں کی جائے تاکہ وہ چیز آپ تک پہنچنے تک اس کی حفاظت کے زامن جو ہے پروردگار کی ذات ٹھہرے بہترین چیزیں مزید آگے دیکھیں گے اور کیا گیا چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اگر گمشدہ شخص کا نام یعنی انسان ہی گمشدہ ہو جائے بعض بچے کھو جاتے ہیں بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ بچے کھو جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں یا اغوا کر لی جاتے ہیں یعنی گمشدگی میں آ جاتا ہے وہ زمد میں کہ گمشدہ ہو گیا بچہ مل نہیں رہا بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے والدین کے اوپر یہ بچہ کھو جائے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گمشدہ شخص کا نام لے کر سورہ وزہا کو لکھا جائے تو وہ اپنے دوستوں سے دوستوں میں صحیح و سالم لوٹ آئے گا وہ ہر شئے پر قادر ہے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہم اقرار کرتے ہیں بار بار اور اس چیز کو جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے مگر عقیدہ وہاں پر پہچانا جاتا ہے جہاں پر خدا رخواستہ کوئی امتحان میں آ جاتا ہے کوئی امتحان کی گھڑیوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے وہاں پر انسان خود جاچ لیتا ہے بہترین جج منصف خود بن جاتا ہے کہ وہ کتنا عقیدہ اس کے اوپر رکھتا تھا کتنا کامل اس کا امان تھا کتنا ٹھہر سکتا ہے کتنا ضبط کر سکتا ہے اس کے اوپر اب جب امان زبانی کلامی اقرار کر لیا تو اب منزل ہے ایک قدم آگے بڑھنے کی ایک قدم آگے اٹھائیں اور اس کو راسق کر لیں کہ پرمدگار کیسی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے ہمارا یقین تجھ پر ہے کہ تو تمام شئے پر قادر ہے اور تیرے حکم کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا کریں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ وزہا کو اس گمشدہ شخص کے نام کے ساتھ لکھا جائے جب ایسا کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ صحیح و صالم اپنے دوستوں میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آئے گا اس کو کوئی گزند نہ پہنچے گا فورا ایسا کام کیا جائے جہاں تک ہماری آواز جارہی ہے ہماری ٹرانسو ساکھ ملکوں میں جا رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ہی پریشانی ہے اور وہ دیکھ رہے تو فورا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت اس نام کے اس بچے کے نام کے ساتھ اس شخص کے نام کے ساتھ جو ناراض ہو کر یا کسی وجہ سے مل نہیں رہا گمشدہ ہے سورہ وزہا کو تحریر کریں آپ یقین کریں کہ وہ صدقے میں محمد وعالی محمد کے سورہ زہا کی برکات کے تحت آپ تک صحیح وصالم لوٹ آئے گا گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے ناد علی کا ایک سو دس مرتبہ ورد کرنا انتہائی فائدہ مند ہے کوئی چیز گمشدہ ہو گئی اور آپ کا دل لگا با اس پر آپ کے کام کے چیزیں یقیناً آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے جدہ ہو اور مگر ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں کہ ناد علی کا ورد کریں روز ایک سو دس مرتبہ اگر بہت زیادہ مقدمات طہارت کے فرام کر دیے جائیں بہت زیادہ یقصوئی کے تو ایک ہی دفعہ کافی ہے اس کی برکت سے وہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی اگر آپ تک نہیں پہنچتی تو آپ مداوت کریں تاکہ جو نقص رہ گئے ہیں اس ذکر کے کرنے میں وہ دور ہو جائیں یعنی کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا مقدمہ وضو ہے تو وضو کا مقدمہ احتیاط ہوتی ہے یعنی کہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ چھیٹوں سے بچایا جائے ایسی تمام نجاستوں سے محفوظ رکھا جائے تاکہ پاگ و طائر رہے پھر تاکہ وضو کامل ہو سکے اور وضو کی شرائط کے ساتھ جب وضو کامل ہوگا تو آپ کی عبادت کو چار چاند لگ جائیں گے اور وہ پروڑگار کی بارگاہ میں بہت اچھے انداز سے پہنچے گی اور قبول و مقبول ہوگی آپ کیا کریں نماز کے بعد ایک سو دس مرتبہ ناد علی میں ناد علی پڑھتا ہوں ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کل حمی و غمم سینجلی بے ولائت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی ناد علی مل جاتی ہے آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ ایسے ٹاؤن ایسے قصبے میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامی بوکسٹور نہیں ہے اور آپ کو ناد علی نہیں مل لئی آپ گھر میں نہیں ہے تو آن لائن جائیں ناد علی لکھ کے سرچ کریں ناد علی آ جائے گی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ اپنی اس پریشانی کا تدارک کر سکتے اسے جان چھلا سکتے ہیں ایک اور حل امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ سے روایت مروی ہے اور یہ آخری میں حل پیش کر گئے جب اجازت چاہوں گا امام فرماتے ہیں کہ روایت کے مطابق کسی گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے سورہ و تین کا سات مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے اب یہ مختلف حل ناظرین آپ کی خدمت میں جو پیش کی جا رہے ہیں وہ اس لیے کی جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز آسان ہے آپ کس نویت کی الجن میں گریفتار ہیں آیا خدا رہ خاصتہ آپ کے دھر کا کوئی شخص کھو گیا ہے یا آپ کی کوئی قیمتی چیز رکھے بھول گئے ہیں یا آپ کی کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے یا آپ سے گمشد ہو گئی آپ کو نہیں پتا کہ کس نے اٹھائی ہے مختلف چیز اور اس میں بھی آپ کیا چیز آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں بعض لوگ بہت اچھا قرآن پڑھے وے نہیں ہوتے وہ سورتیں نہیں پڑھ سکتے وہ کہتے ہیں ہمیں نادیلی حفظے تو نادیلی پڑھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سورہ زہا کی اچھی تلاوت کر سکتے ہیں آپ وہ کر لیں آپ سورہ و تین پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں تمام چیزیں جو ہیں جتنے سورتیں پیش کی جا رہی ہیں کلام الہی نادیلی کا جو عمل ہے وہ خود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خیبر میں حکم ہوا کہ پکالی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پرودگار کی طرف سے ہیں اس بابرکت عظیم الشان ہمارے خالق و مالک ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ اس کی آیات کی تجلیم ہے یہ تمام برکتوں کا نزول ہم پہ ہوتا چلا رہا ہے تمام انسانیت کے اوپر جو اس کو مانتے ہیں ان پر بھی جو نہیں مانتے ہیں ان پر بھی اس کا بڑا ظرف ہے ہم تو زرہ زرہ سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں جو اس کو نہیں مانتا جو پہچانتے ہی نہیں وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے تو جب آپ مواعد ہو چکے پرودگار کی تحوید کا اخرار کر چکے تو ایک قدم آگے بڑھائیں اپنی نمازوں میں خضو و خشو پیدا کریں ان کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیں پرودگار کی بارگاہ میں دل جو ہی کے ساتھ اکتہوٹ کے ساتھ اس طرح سے نہ آئیں کہ بس چار رکت پڑھنی ہے اور بس جان چھڑا دینا ایسے نہ کریں جب بھی اس کی عبادت کریں تو اپنے آپ کو بالکل تمام چیزوں سے جدہ کر کے صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہو پھر پڑھیں اور سلوات پڑھیں محمد و علی محمد علیہ وسلم پر تاکہ یہ اس کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوں کیونکہ اس خاندان نے اس قدر قربانیاں دی ہیں پوری اولاد بنی حاشب نے کٹوا دی اسلام کی سربلندی کے لیے اس کی بقا کے لیے ہر میدان میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے قربانیاں دی ہیں تو یہ قرآن اور اہل ویعت کا ساتھ کبھی بھی کبھی جدہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ پہنچیں گے حوض کوسر تک یہ کبھی ان میں جدائی نہ ہوگی تو ہمیں چاہیے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تمسک اختیار کریں اور چاہے ہماری دور بھاریکی کیوں نہ ہو بگر ہمارا ارتباط جو ہے وہ قرآن اور عیل ویعت کے ساتھ نہیں ٹوٹنا چاہیے رابطہ قائم رہنے چاہیے انشاءاللہ پرمدگار آپ کو آسان رخص بھی دے گا آپ کے زندگی میں سہولیات بھی دے گا آپ کی مصروفیت میں کمی بھی آئے گی اپنی طرف بلائے گا اور آپ ایک بہترین اچھے عابد و زاہد بندگی از دنیا سے اٹھیں گے چونکہ آپ نے دور نہیں توڑی سلسلہ رہا آپ شکر کرتے رہے کم پیسوں پر بھی اس کا شکر ادا کرتے رہے وہ اس میں وہ ساتھ دے گا مگر جہاں انسان ناشکری کرتا ہے ارتباط توڑ بیٹھتا ہے تو پھر وہ ہماجند راہ واری کیفیت میں چلا جاتا ہے وہ اس کیٹیگری میں اور اس کے بعد پھر اس کی قسمت ہی ہے کہ وہ لوٹ کر آئے مرنمیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح نے انسان موت سے ٹھوکر کھایا کرتا ہے میں سیگمنٹ کا اپنی اختتاب کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان بہترین حکمتوں کے اوپر بہترین ہدایت کی باتوں کے اوپر ان بہترین بزرگ ترین آیات کی تجلیات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق انہیت فرمائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں اجانت ہو سکیں چلیں گے ناظرین ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پرورگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے